بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس واقعے میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا تاغ لگنے کے بارے میں آگا کیا جائے گا آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کا سلطان تھا اس پر ایک شارعہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باسلائیت و باکردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر ایک رڑکی نے لگایا تھا قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شکریت پر لگایا کہ الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دیگئی تریبیت پر پانی پھر جائے گا قاضی نے وصوق کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سشدے میں گرگیا اور دعا کرنے لگا کہ اے میرے مالک تریبا کردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے تو اس کے اپنی غیبے مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف پوری نظر بھی اٹھا کر دیکھیں گے لیکن دوسری طرف شارعہ نامی لڑکی پورے وصوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے مہترم ناظرین یہ واقعہ کچھ ات طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک شارعہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی سلطان صلاح الدین ایوبی رات کو ساری رات بخار میں دڑبتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اے میرے مالک تو ہی میری مدد فرما تو ہی بہتر جانتا ہے تو ہی سب سے سچا ہے بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے صبح کا وقت ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا صلاح الدین نے وزود کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگ کی اور کہا اے میرے مالک تو ہی میری عزت رکھنا وہ دن نجم الدین ایوب خاندان کے لئے بہت ہی عجیم دن تھا لوگ بڑی بے تابع سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی مجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے اس لئے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے سورش تلو ہو چکا تھا سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائے جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندے کھڑا تھا تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فردے جم پڑھ کر سنایا اور فردے جم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تم اپنی صفائی میں بولنے کا پورا پورا حق ہے قاضی کی بات ختم ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا قاضی صاحب جس لڑکے کو میں نے دیکھا تک نہیں اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شارعہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھاپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی پڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا گھنونہ الزام کیوں لگا رہی ہے اسے آخر ایسی کیا کونسی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا کازی ارسون شارعہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا پتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو اس لڑکی نے کہا میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خوار نہیں کروا سکتی بخار بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیرہ سرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے زبان پر بھی لرزہ داری تھا دیکھ کر مجمع کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے سلطان نور الدین زنگی بڑے غوہ سے سارا منظر دیکھ رہا تھا پورے دربار میں سناٹہ چھایا ہوا تھا لوگ بڑے غوہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا کیا تمہیں اپنے رب سے ڈرنی لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا اعزام لگا رہی ہو لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجہ ہونے کے وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اگر مجرم بھی قرار دیا گیا تو سزا سے پچ جائے گا صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کیونکہ اگر یہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کی قصوں کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کرلوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو باغور دیکھنے لگی وہ سلطان صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی تھوڑی دیر باغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا میں تمام اجمع کے سانے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ صلاح الدین بالکل بے قصور ہے سارا گناہ میرا ہے یہ سننکہ سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی اس کے بعد قاضی نے شارعہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوب پر اتنا گنونہ الزام لگا ہے تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اے میرے سلطان میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے کیونکہ جو داق صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید مچاتے ہوئے بھی ناممٹا سکو لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا تو شارعہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس آلی مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرکوم کو ملامت اور غصہ کی نظروں سے دیکھنے لگے امیر ابن مرکوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دب دبے کے ساتھ کہنے لگا کہ یہ لڑکی چھوٹ بول رہی ہے میں بھی سلطان صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جگہ کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنے گار اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شارعہ نامی لڑکی کو اپنے کبرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرہ کیا ہے لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماباں مارے گئے تھے اور میں اس ظالم ابین امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی تھی یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا بے حد تشدد کرتا تھا اور شاہی کنیس کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹ پر کھوڑوں کے نشان بھی دکھائی دئیے گئے وہ ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جسوسوں نے شاریاں اور امیر ابن مرکوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے آپس کے تعلقات کو سلطان کے سامنے بے نکاب کر دیا یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجھ میں کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کی دعوت دی یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرکوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکیں تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرکوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے شریعت کے مطابع اسے ستر کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نورندین زنگی نے اس کی تمام جاہدہ ضبط کر لی اس سے شاہد عدابی لے لیا اور اس کی تمام جاہدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت کی لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کے مال اپنے حصے میں رکھا خاصیب نہیں بننا چاہتا اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالی نے غیب مدد کی اور اس کے وجود پر لگا یہ بدکاری کا تاغ دودھ کی طرح دھل گیا بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے جو انسان گناہ بدکاری زنہ سے بچتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے